پیارے مطروں ہم پیارے بچوں آج ہم لوگ پڑھتے ہیں کاریوہی کا پرارم اب اس کے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فکندر کس طرح ندی پار کر چکا تھا اب ندی پار کر چکنے کے بعد اس نے کیا کیا اس کے آگے ہم لوگ اس میں پڑھیں گے دیکھیں ندی پار کر کے فکندر نے اپنے گھڑ سوار اور پیدل فینا کو آگے کر کے اورف کے سیویر کی اور آگے بڑھا تھا فترہ میل دور آگے بڑھ کر اس نے پار کیا اوٹ ہی نہیں پایا تھا اس کے پہلے ہی پورف کو پتہ چل گیا جی فے ہی پورف کو فوجنا ملی تو اس نے کیا کہ اپنے پتر کو دو ہجار گھڑ سوار اور ام ایک فو بیف رتھوں کے فاتھ فکندر کو روکنے کے لیے بھیجا فکندر نے پہلے دیکھا تو اس نے فوچا کہ یہ فینا کی ایک اگرم ٹکڑی ہے جو کی پیچھے پوری فینا ہوگی ٹھیک کہ فوچا کہ اس نے یہ فینا کی آگے کی ٹکڑی ہے جو چھوٹی ہے پیچھے پوک کی فینا ہوگی لیکن جی فے ہی وہ فمج گیا کہ یا اپنے جانکاری کے لیے اس نے اپنے گپتچروں کو بھی بھیجا کہ آپ دیکھ لیجئے پوری فینا ہے یا کیول ایک ٹکڑی ہے جی فے ہی جانکاری کے لیے اس نے گپتچروں کو بھیج دیا جانکاری گپتچروں نے لاکر فکندر کو دیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فینا کی کل ملا کر ہی فینا کی ایک ٹکڑی ہے ارثات اس کے اتریکت اور کوئی ٹکڑی نہیں ہے پیچھے مکھی فینا بھی نہیں ہے ارثات کل جو آکرمل کرنے آئی ہے وہی یہی مکھی فینا ہے تو اس نے سمپونڈ بیگ سے آکرمل کر کے چار سو فینکوں فہد پورف کے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ارثات اس یدھ میں پورف کا ایک پتر مارا گیا اب دیکھ سکتے ہیں آگے اگلے اپنے پتر کی مرد کا فمچار سے سن کر پورف نے تھوڑی سی فینا کریٹرف کے مقابلے بھائی فامنے تو کریٹرف بھی تھا ایک چوتھا ہی فینا کو لے کر کہیں یہ لاؤڈ کر یہ فامنے سے آکرمل کر کے پیچھے فینا حملہ کر دے اس لئے اس کے مقابلے کے لیے تھوڑی سی فینا پورف نے چھوڑ کر باقی فی فینا کو لے کر اپنے فمپونڈ فینا کو لے کر سکندر کے مقابلے کے لیے کرری کے میدان میں آ کر اس نے اپنی فینا کو رچنا بد کر دیا اور پورف نے اپنی فینہ کو رچنا بدکیف پرکار کی آپ دیکھ سکتے ہیں پورف کی بیوہ رچنا ایس پرکار تھی سب سے آگے سب سے آگے اس نے ہاتھیوں کو لگایا ان کے پیچھے پائدل فینہ کو باجیوں پر آگے رتھ ایوام پیچھے گھڑ سواروں کو کھڑا کیا سب سے آگے ہاتھیوں کو لگا دیا اس کے پیچھے پائدل فینہ کو باجیوں پر آگے رتھوں کو اور پیچھے جو ہے گھڑ سواروں کو دونوں طرف اس طرح اس نے فینکو کو لگایا تھے اس کو ہم جو ہے چتر کے مادھیم فیتھن فیتھ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے تو اتنا سب جو ہے کرنے کے بعد وہ کیا کہ پھر وہی گلتی اس نے کیا فکندر کے آنے کا انتجار کرنے لگا یہی فکر سے بڑی گلتی بھارتی بھارتی فینہ میں بھارتی یدھکلا میں ہوتی رہی ہے بھارتی اتحاف میں ہوتے رہے ہیں جو انہوں نے فتر کو فمجھ دیتے رہے ٹھیک ہے چلیے اس میں فکندر کی یوجنہ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یوجنہ کیا تھی فکندر کی یوجنہ یہ تھی کہ فامنے ہاتھیوں کو دیکھ کر فکندر نے فامنے سے آکرمل کرنے کے نفچے کو اس نے تیاغ دیا ارتھات نہ کرنے کا نفچے لیا اور اپنی گھڑ سوار فینہ دورہ پورف کے بائیں بھاگ کی گھڑ سوار فینہ پر آکرمل کر کے نفٹ کرنا پہلا بیچار یہ تھا کہ اپنی گھڑ سوار فینہ پورف کے بائیں بھاگ کی گھڑ سوار فینہ کو نفٹ کر دیا جائے اور بائیں بھاگ کی فہائتہ کے لیے جب پورف جو ہے دائیں بھاگ کی گھڑ سوار فینہ کو بھیجے گا تو اس کو بھی نفٹ کر دیا جائے اس کے بعد پھر اپنی پیدل فینہ اور تھا تو فلینگز کو پورف کی پیدل فینہ کی اور تریہک آکرمل ہے تو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جائے ٹھیک فتر کی دریفٹ بچا کر باجو کا چکر کار کر پیچھے فے آکرمڑ کرنا یعنی ادھر جو ہے فینا اُلجھی رہے ادھر کوئنف جو ہے کافی دور فے گھیرا بنا کر فتر پر پیچھے فے آکرمڑ کر دے اور ادھر جو ہے جو کریٹرف جو ندی کے ایف پار تھا جس کو چھوڑ کر آئے تھے آیا تھا فکندر وہ بھی جیسے ہی موقع دیکھے کہ بھارتی فینا اُلج چکی ہے تو وہ موقع دیکھ کر پہلے فے ہی ندی پار کرنے کا آدیف دیا گیا تھا کہ وہ ندی پار کرے اور پھر فے فتر پر آکرمڑ کرے کیونکہ جب فینا فمپونڈ بھارتی جو ہے فکندر کے آکرمڑ میں اُلجھی رہے گی تو کریٹرف کو ندی پار کرنا سامنے فے فرل ہوگا چلیا اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آگے ہم پڑھتے ہیں کاریواہی کا پرارمب ارتھات یودھ کی اس پرکار پرارمب ہوا جیسے دیکھ لہے ہیں پتر ایک فینا چھوٹی فی ٹکڑی تو نفت ہو ہی گئی اس کے بعد جو ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے کی کاریواہی کیس پرکار دی حالانکہ اس کو ہم آپ کو انتیم میں چیتر کے مادھیں ہم فیف سمجھاتے ہوئے کلیر کر دیں گے چلیے یوجنا کے انفار ہی کاریواہی کا پرارمب ہوا فکندر نے پورف کے بائیں باجو پر تیج حملہ کیا جیسے ہی فکندر فارم نے آیا اور اپنی یوجنا کے انفار وہ جیفے ہی بھارتی فینا پر یا راجہ پورف پر حملہ کیا اور اپنی اس کی یوجناوں کے انفار ہی فاری چیدیں کاریانوی تو ہوتی چلی گئیں کیونکہ بھارتی فینا میں چھل بل کپٹ یہ چیزوں کا ابہاو تھا وہ یدھ کے نیموں کا بلکل افیت رہ پالن کرتے تھے جیفے چھل بل کپٹ نہیں ہوتا تھا دھوکے تھڑی بھی نہیں ہوتی تھی تو یدھ کے نیموں کا پالن افیت رہ کرتے تھے جیفے ایک فامان نبیت کرتا ہو پورف دورہ دائیں باجو کی گھڑفوار فینا کو بائیں باجو کی رچھا ہے تو بھیجا گیا ایسا ہی فکندر نے فوچا بھی تھا اور اسی کے فاتھ ہی راہ فینا پتی کوئنف دورہ دائیں باجو پہ ہو کر بھارتی فینا پر پیچھے پہ آکرمل کیا گیا یہ بھی فتح ہے بلکل جیسا اس نے فوچا تھا آکرمل کی پریفتتیاں اسی طرح بدلتی چلی گئیں فکندر نے الگ الگ کر کے پورف کے دونوں باجووں کے گھڑفواروں کو پراجت کیا تو تھا پیدل فینا کو آگے بڑھا کر تریعک آکرمل کا آدھیف دیا بھائی ترچھا آکرمل ارثات اپنے فلانگز کو پیدل فینا پر ترچھا آکرمل کرنے کا آدھیف دیا پورف نے رتھ فینا کو آگے بڑھایا لیکن ورفہ ہو جانے کے کاران موفم بھی اس نے بڑا اچھا چناؤ کیا تھا ورفات کا موفم بھی ہو گیا تھا ندی میں باڑھا گئی تھی اور ورفات ہونے کے کاران رتھ کے پہیے جو ہے جمین میں دھنف رہے تھے ارثات ان کی گتی کم ہو گئی تھی جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پڑھے چکے ہیں کہ رتھ جو ہے کئول ٹھوف بھوم اور فمتل بھوم پر ہی پرباوکاری ہوتے تھے لیکن بھوم تو ٹھوف رہی نہیں رتھ کے پہیے دھفنا فرو ہو گئے تھے پانی بھی برف گیا تھا جس کے کاران رتھوں کا پرباوکاری ہوتے ہو گیا تھا ٹھیک تو رتھ کے پہیے کیچڑ میں دھف گئے اور گتی ہین ہو گئے اُدھر فکندر کے فلینکس کے فینکوں نے اپنے 21 فٹ لمبے بھالوں سے انیک گرچالکوں مہاوتوں کو مار گر آیا تثہ ان کے دھنودھاریوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں اور فونوں کو نیفانہ بنایا اب دیکھ سکتے ہیں ایک کیف پھٹ لمبے بھالے سے انہوں نے مہاوتوں کو مار دیا جو راجہ پورف کے جو ہاتھی کے جو ٹرائبر تھے ہاتھی چالک تھے ان کو مار دیا جب ہاتھی کے مہاوت ہی مارے گئے تو ہاتھی سبھی جو ہے ڈیف بیلنس ہو گئے بھائی انیانترت ہو گئے اُس کے اتریک دھنودھاریوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں میں نیفانہ بنایا جب آنکھوں میں تیر لگنے لگے تو ہاتھیوں جو ہیں پلٹی مار گئی ارثات فامنے جانے کے بجائے اپنے پیچھے تھے اور ہاتھیوں کے پیچھے پورف نے پائیدل فینہ کو لگایا تھا تو فیدھے پائیدل فینکوں کو ہی وہ کچلنا پرارم کر دی گھائل ہاتھیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے واپف لوڑتے ہوئے اپنے ہی فینکوں کو کچلنا پرارم کر دیا ایفی افتھتی میں پورف کی فینہ میں بھائے اور گھبراہٹ کا ماہول بیعکت ہو گیا ایفی بکٹ پر افتھتی میں کریٹرف بھی سامنے پہ ندی پار کر کے پورف کے پریفٹ بھاگ پر آکرمل کر دیا بوری طرح پہ گھائل پورف کو انتتہ بندی بنا لیا گیا اس یدھ میں بھلے ہی پورف کو پراجے ملی ہو لیکن اس کے ادم مفاحف نے یونانیوں کی لڑکو بھاؤنا کو توڑ دیا انہیں بھارت میں آگے بڑھنے کے بیچار کو تیاغنے پر مجبور کر دیا کہنے کا مطلب آپ لوگوں نے مطلعوں اتحاف میں بھی دیکھا ہوگا کہ سکندر پورف سے لڑنے کے بعد اس کی فینہ کا منوبال اس قدر ٹوڑ گیا تو بھارت میں آگے بڑھنے کا اس نے نرڑے ہی اپنا بدل دیا کہنے کا مطلب اب آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں بہت سے یدھ تو ایسے بھی لڑے تھے جس میں سکندر کے ایک بھی فینک نہیں مارے گئے تھے ایسی سکتی میں اسی یدھ میں پورف سے لڑتے سے ہمیں سکندر کے لگ بھاک کافی فینک مارے گئے تھے جس کے کاران انیم اور چاڑک کے پریافوں سے سکندر کی فینہ آتنکت بھی ہو گئی تھی کہ جب ایک یدھ کی یہ کنڈیشن ہے تو آگے تو بھارت میں ابھی فمپون بھارت کو جیتنا ہے کیونکہ پنجاب کا راجہ پنجاب کے بارڈر پر ہی ہوا تھا ابھی تو فمپون فیحب بھارت اتر بھارت دچھن بھارت تو ابھی بھکایا تھا اس میں بھی مہانند جیسے مگد فمراد کا آتنک بھی فکندر کی فینہ میں پھائل چکا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں فینک چھتی کیا ہوئی تھی آگے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں یہ چیزیں تو آپ کو بتائیں گے ہی سمجھانے کا پریاف کریں گے کہ چطر کے مادھیم سے کس طرح ندی پار کیا کس طرح دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی یعنی ایک ڈائیگرام بنا کر تب تک اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا لکھنے والا کاریا آپ کا پورا ہو جائے گا اسی جو ہے فینک چھتی کے بارے میں بیبھن بیدوانوں کی بیچاروں میں بھنیتہ ہے اس نے کیا لکھا ہے کہ یدھ میں پورف کے دو پتر مارے گئے تھے بارہ ہجار فینک مارے گئے نوف و فینک بندی بنائے گئے افی ہاتھیں یونانی کبجے میں آگئے اور فکندر کے دو فو فاٹ گھڑ فوار مارے گئے اور فات فو پائدل فینک مارے گئے تھا تھلینک کے فینک اور ایرین نے کیا لکھا ہے ایرین نے لکھا ہے کہ پورف کے بیف ہجار پائدل فینک مارے گئے تین ہجار گھڑ فوار مارے گئے فبھی رتھ نفٹ ہو گئے بچے ہاتھی پر یونانیوں نے کبجہ کر لیا اور فکندر کی فینہ میں فکندر کے دو فو تیف گھڑ فوار مارے گئے تتھا افسی پائدل فائنک مارے گئے حالانکہ دونوں کے بیچ میں کافی بھی نتا ہے آگے دیکھ فکتے ہیں پورف کی پراجے کے کاران پراجے کی کاران بھی کبھی پوچھتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح اس کو لکھ فکتے ہیں پورف کی فینا میں یونانی فینا کے مقابلے لوچ اوم گاتفی لتا کی کامی دی لوچ کا مطلب بھائی رات فینا کو آپ ادھر سے ادھر تے گر تیدی فی آپ دوڑانا چاہے تو سمبھو نہیں ہے اس کے بعد گھل فوار فینا جو ہے ان کو بھی فکندر کی فینا کے فما لوچ کا مطلب ہوتا ہے اپنی اچھا نفار پریورتن کرنا اپنی اچھا نفار ان کا پریوک کرنا اسے ہم لوگ کہتے ہیں لوچ ٹھیک یعنی یونانی فینا میں لوچ ادھک تھی جیسا فکندر چاہتا تھا فینا اس طرح جو ہے کارے کرتی تھی جبکہ بھارتی فینا میں ایفا نہیں تھا ارثات فیدھے آکرمڑ فیرہ آکرمڑ کرنا جانتی تھی واقعی چھالبل کپٹس میں نہیں ہوتا تھا جرورت پڑھنے پر اس میں جو ہے یودھ کے نیموں میں یا فمرتنتر میں پریورتن کرنا فم ہو نہیں ہوتا تھا دو فرہ جو ہے ورفہ کے کارن رتھ اپنی نڑائی گھومی کے آدھا نہیں کر پائے جس کے کارن رتھ گتہین ہو گئے تو دھنوف بھی نہیں چل پائے رتھوں کے پورف کی گپتچر بیوفتہ نفکری رہی ارثات نفکری کیوں رہی کیونکہ فکندر فترہ میل چال کر ندی بھی پار کر لیا اور پورف کو اس کی سوچنا تک نہیں مل پائی وہ بھی ندی اوفہ حالت میں تھی جو کہ کافی بھائیانک نہیں تھی باڑھائی ہوئی تھی جب تک پورف کو پتا چلتا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی پھر فکندر ندی پار کر چکا تھا اگر پتا پہلے چل جاتا اگر فکندر ندی کے بیچ میں ہے تو ایسی افتیتی میں پورف کے دھنوردھاری اگر ان پر بانوں سے ورثہ کر دیتے بیچ میں تو فکندر کی فینہ کو ندی کے بیچ میں ہی فماپت کیا جا سکتا تھا لیکن جب پتا چلے تب نہ پتا ہی نہیں چل پایا اتنا اس طرح جو ہے گپتچربیوفتہ نفکری رہی اور اس یدھ میں فمای کا مہت تو ادھک ہوتا ہے پورف نے فکندر کو بار بار فنگٹھت ہونے کا فمای دے کر بہت بڑی فمرتانترک بھولیں کیا گلتی مانی جاتی ہے یدھ کے نیموں میں کیونکہ یدھ میں فمای کا بہت بڑا مہت تو ہوتا ہے کیونکہ چلتے پھرتے چلتے پھرتے فتروں پر اکرمل کر کے ان کو نفٹ کرنا فرل ہوتا ہے جبکہ وہی فتر یدھ کے میدان میں جب فنگٹھت ہو جاتے ہیں تو ان کو فماپت کرنا کٹھن ہوتا ہے پورف نے کیا کیا اُف نے جو ہے جب بھی دیکھا جائے تو کیونکہ اپنے آپ کو فنگٹھت کر کے کیونکہ اُف نے یدھ کا انتجار کیا جبکہ ایسی افتتی میں یدھ کو فینہ کو رچنا بدھ کرتے ہوئے گتی کے فات فتر پر آکرمل کیا جائے جسے ہم ایسی فتر کو فنگٹھت ہونے کا موقع نہ ملے تو ایسی افتتی میں اُف کا پینام اپنے پچھ میں ہونے کی فمحاؤنا زیادہ ہوتی ہے اور اس میں دیکھ فکتے ہیں ہاتھیوں کی بھومکہ فیم کے لیے بنافکاری رہی بھئی ہاتھی جو ہے اپنی ہی پائدل فینہ کو کچلنا پرارمب کر دیں اور فکندر کے فینک یونان فے لگاتار یدھرت رہ کر بھارت آئے تھے ان میں کارکفلتہ اور انبھو بھارتیوں کے مقابلے ادھک تھا بھئی یونان فے ہو کر وہ لڑتے لڑتے آئے تھے اس لیے ان کی کارچھمتہ بھارتیوں کے مقابلے جیادہ تھی اور یہاں بھارتی فینہ ہر سمیں تو یدھ کرتے نہیں تھے آرام سے کھا کھا کر موٹے ہو رہے تھے اس بیجے میں فکندر کے یدھے انتروں کائٹا پلفے اور بلیفتہ کی پرہاوکاری بھومکہ رہے کیونکہ بھارتی فینہ میں کسی بھی پرکار کا کوئی یدھے انتر نہیں تھا اگلا ہے فکندر کے مقابلے پورف کے گھڑ سوارے وم پیدل نم نکوٹ کے تھے بھائی پیدل تو فکندر کے مکہ فینہ ہی تھی جو بھارتی پورف کی مکہ فینہ تھی رتھ فینہ وہ تو نفکری ہو گئی تھی پانی برفنے کے کاران اتحاد اس کی مکہ فینہ نے کاری کیا لیکن بھارت کی مکہ فینہ نے کاریے نہیں کر پایا بھارت کی مکہ فینہ کاریے نہیں کر پائی اور ہاتھیوں کی کاریواہی پہ بھارتی فینہ نے اپنا فنطولن کھو دیا ان کا فنگٹھن بھی ٹوٹ گیا بھئی ٹوٹ کا ہے نجائے ہاتھیوں میں پائیدل فینہ کو کچلنا پرارمب کر دیا ابھی کیا کریں لڑائی کریں کہ اپنے ہاتھیوں پھر بچیں ایف یدھ میں پورف کے دو پتروں کی امرت نے پورف کو مانفق روپ سے کمجور کر دیا جس پہ وہ یدھ فنچالن ٹھیک فن نہیں کر فکا ٹھیک ہے اس میں کوئی فمجھانا نہیں ہے آپ کو اور اگلا ہے جو کہ بھارتی فینہ دھرم یدھ کرتی تھی جبکہ یونانی فینہ بیجے ہیدو چھل بل کپٹ آدف پرکار کا پریوک کرتی تھی اور ایف یدھ میں رتھوں کے مہت پر پرفن چندھ لگ گیا کیونکہ رتھ فینہ کام نہیں کر پائی ایف یدھ میں کیونکہ مکھ فینہ فکندر کی تو بڑی اچھی کام کی اب بھارتیوں کی مکھ فینہ رتھ ہوئے جو کی نہیں چل پائے اور بھارتی فینہ کبھی بھی دھرم کا فہارہ نہیں لیتی تھی یدھ میں بیجے ملے یا پراجے دونوں کو فکار کرتی تھی لیکن دھرم کے اطرق تو وہ کبھی کوٹی یدھ نہیں لڑتے تھی ادب کی یونانی فینہ اتنا ہی نہیں یونانیوں کی بات چھوڑیے اس کے بعد بھی جو بیدیفی آکرانت بھارت میں آئے انہوں نے بھی کبھی دھرم یدھ کا پریوگ نہیں کیا فابنے کےول بیجے کے لیے چھل بل کپٹ اس کے بعد کی اس تھی کیا تھی اس کے بعد یدھ بھوم میں رتھوں کا پتن ہونا پرارم ہو گیا اور ہاتھیوں کے بعد یدھ کے مہت پر بھی پرفنچند لگ گیا ہاتھیوں کے یدھ میں مہت پر بھی پرفنچند لگ گیا لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی یدھ میں ہاتھیوں کا پریوگ ہوتا رہا رتھوں کا پریوگ بھی کم ہوا گھڑ فواروں کا مہت تو بڑھا بھارتی فینہ میں ہاتھیوں نے بار بار بیدیفی آکرانتاؤں کے فارم نے اپنی بھومکہ کو غلط انجام دیا لیکن پھر بھی یدھ میں ہاتھیوں کا مہت تو چلتا رہا چلتا رہا امید کرتے ہیں یہ چپٹر یہیں پر فماپت بھی ہوتا ہے اور امید کرتے ہیں یہ آپ کے فمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور چپٹر میں ایک چپٹر میں آپ کو ہم بیچ میں فمجھائیں گے اس میں فینا میں لڑائی یدھ کرنے میں ڈائیگرام کو بنا کر ٹھیک ہے تب تک پڑھئے لکھئے مفت رہیے اور کھوف رہیے